نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالج میں دوستو آج دنیا ایسے ہتھیار بنانا چاہتی ہے جو کسی بھی دیس کے پاس نہ ہو اور وہ اپنی سینہ میں وہ ہتھیار سامل بھی کرنا چاہتی ہے کیونکہ دوستو آج آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی دیس کے اپنے پڑوسی دیس کی بلکل بھی نہیں بنتی ہے ان کا ایک دوسرے کا سیما ویوات چلتا ہی رہتا ہے ایسے میں دوستو بھارت کے بھی دو پڑوسی دسمندیس ہیں چائنا اور پاکستان جس کو دیکھتے ہوئے بھارت کو بھی بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں ایک طرف جہاں چائنا بھارت کی جمعی پہ کبجہ کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف پاکستان بھارت میں آتنگواد بھیج کر بھارت کو آسانت کرنا چاہتا ہے ایسے میں دوستو بھارت ان دونوں دیسوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی مسائل کو بنا رہا ہے جو کی واقعی میں دوستو بہت ہی لا جواب مسائل ہے اس کی سپیڈ اتنی لا جواب ہے کہ ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا ائر ڈیفرنس سسٹم بنا ہی نہیں ہے جو اس مسائل کو مار کے گرا سکے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سوچا ہائپر سونک مسائل کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں جو کی بلکل ڈیفرنس ہے نہ تو میں ایچ ایسٹی ڈی وی کی بارے میں بات کرنے والا ہوں نہ ہی رودرم کے بارے میں بات کرنے والا ہوں نہ ہی برمبوش ٹو مسائل کے بارے میں بات کرنے والا ہوں بلکل ڈیفرنس مسائل کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور بھارت کو اس میں ایک سفلتہ مل بھی چکی ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم اس مسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگوں ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے فٹا فٹ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب کیونکہ دوستو اگر آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو ہمارا بھی منوبل بلکل بڑھ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو ایک سے بڑھ کے ایک لیٹس نیوز میں اس چینل پہ لاکے دیتا ہوں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جس مسائل کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں یہ ایک سطح سے سطح سرفیس تو سرفیس ائر مسائل ہے اور خاص کر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سپیڈ بہتی زیادہ لا جباب ہے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ یہ ہائپر سوننگ مسائل ہے تو جو اس کی سپیڈ ہے وہ سیون پوائنٹ فائف میک تک بتائی جاتی ہے دوستو مطلب نو ہجار کلومیٹر پر آورز کی سپیڈ سے یہ ٹریول کر سکتی ہے اس مسائل کے وجن کی اگر بات کی جائے گی تو لگ بھگ چھے سے لے کے آٹھ تن تک اس سا وجن ہوتا ہے اور لگ بھگ لگ بھگ یہ ایک ہجار کلوم سے زیادہ کا وار ہیڈ کیری کر کے اڑ سکتی ہے اور جیسے جیسے آپ اس کی سپیڈ کم کرتے ہو اس کی رینج کم کرتے ہو ویسے ویسے یہ مسائل زیادہ وار ہیڈ لے جانے میں سچم ہوتی ہے دوستو اب یہاں پہ اس مسائل کی رینج کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو سطح سے سطح پہ وار کرنے والی مسائل کے حساب سے اس کی رینج بہت ہی بنداس ہے دوستو اس مسائل کی رینج آٹھ سو کلومیٹر سے لے کے بارہ سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اب یہاں پہ دوستو میں اس مسائل کا آپ لوگوں نام کلیر کرا دوں اس مسائل کا نام ہے ہائپر سونک سوری مسائل بھارت نے ہائپر سونک سوری مسائل کو لے کے ایک پریچھڑ بھی کیا ہے اور وہ سفل بھی رہا ہے لیکن دوستو ابھی اس کو بننے میں تھوڑا سا ٹائم جرور لگے گا لیکن جب بھی بنے گا درست بنے گا آپ یقین مانیے گا جس دن بن کے یہ مسائل تیار ہوئی چائنا اور پاکستان میں ماتم سچا جائے گا کیونکہ دوستو بنداس میں نے کہا نا یہ مسائل بلکل اتنی بنداس ہے ان دیسوں کے چھکے چھڑانے میں تت پری ہے ویسے دوستو ہمارے دیس کے سائنٹسٹوں کے بارے میں آپ لوگوں کیا لگتا ہے اگر دیکھا جائے گا ہمارے سائنٹسٹ اگر اتنی محنت نہ کرے تو آج ہم اتنے سکھ چین سے اپنی جندگی نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمارے پڑوسی دسمن جو دیس ہیں وہ ہمارے لیے گڑھا کھوڑنے کا کام کر رہے ہیں ایسے میں دوستو ہمارے دیس کے سائنٹسٹ ہم لوگوں کے لیے سکھ اور سوویدہ کا پرابند کر رہے ہیں پلیس ان کے لیے ایک لائک اور ایک کمنٹس تو بنتا ہے ویڈیو سوابت کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سرکیوش سے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا وڈن ہے جائے فٹ آور چینل کو کلیجے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرسکر لینا ہے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سبسکرائب لے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہند جائے بھارت